ہیلے ویڈیوان دیس اس ڈاکٹر سیم دیکھیں آج کی نیوز پیپر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈی کیر کا امتحان دوبارہ لیا جائے اور یہ ہے پیرنٹس کا ڈیمان ٹھیک ہے تو ہمارے پاس چیز جو ہے ایٹا کی ریزلٹس دیکھ کے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ کافی جو ہے اس نے شکوک و شبہات پہ ادا کیے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک سو دس دلواز جو ہے انہوں نے ون نائنٹی سے اوپر مارکس لیا ہے ٹھیک ہے اور اسی چیز کی وج جیسے وہ سٹوڈنٹس جن کے مارکس ون ہنڈڈ ایٹی تک ہے یعنی ون ہنڈڈ ایٹی سیونٹی فائی یعنی اچھے مارکس ہے دو سو میں سے ٹھیک ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ری کانڈکٹ ہو جائے کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ہماری ایڈمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے ٹھیک ہے اور یہ فرس ٹائم نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایٹا کے ہسٹری میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا ٹھیک ہے جب آٹھ سو نمبر ہوا کرتے تھے تو تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آٹھ سو میں سے سٹوڈنٹس نے سیون ہنڈڈ نائنٹی فائیف تک مارکس لیا تھے ٹھیک ہے اور اس سال جو ہے ایٹا کو دوبارہ ریکنڈکٹ کیا تھا دیکھیں یہ جو ہماری پاس سٹیٹسٹکس ہیں تو یہ بھی ریکنڈکٹ کیلئے بلکل فیوریبل اس سے فیوریبل سٹیٹسٹکس نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹیسٹ کا ایک لیول ہوتا ہے اس کا ایک سٹینڈر ہوتا ہے اس میں کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ہائی سکور کچھ اسے ہوتے ہیں جو میڈل پلاس جو مطلب ایک اس میں ایک ریدم ہوتا ہے اس میں نہ تو کوئی ریدم ہے نہ کچھ اور ہے دو سو میں سے ایک سو اٹھانمے نمبر یہ تو میں ایک دو سے کہہ رہا تھا لیکنکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اے لگاؤ بی لگاؤ سی لگاؤ ایسے باہر سے بھی ڈیکٹیٹ کرو نا تو دو سو میں سے شاید آپ سے ایک دو تین غلط ہو جائے آہ تو یہ چیزیں جو ہے آہ تو یہ چیزیں جو ہے آہ ایٹا والے تو سٹوڈنٹس کو تو وہ چیک کرتے ہیں ن تو اپنے ریزلٹ کو بھی اپنے سٹوڈنٹس کو بھی جو مطلب انہوں نے جو ماس تھی ہیں تو ان کو بھی دوبارہ سے چیک کیا جائے آہ اور یہ چیز جو ہے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹوڈنٹس کتنے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے وہ جو ہے اس چیز کو کتنا ہائلائٹ کرتے ہیں تب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کی جو سٹوڈنٹس کے فیور میں ہے ریکنڈکٹ کے فیور میں ہے کیونکہ کسی بھی ٹیسٹ میں اگر دس نمبر کے اندر ایک سو دس سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور وہ بھی ٹاپ کے قریب تو اس کا مطلب یہ کہ ٹیسٹ کی کوئی وہ نہیں تھی اور دوسری جو ایمپورٹنٹ چیز جس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے جو سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھیار ہے اور وہ سٹوڈنٹس یوز کر سکتے ہیں وہ ہو یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں اگر ساری سٹوڈنٹس ایک ہی جگہ پہ اکٹے ہوئے ہیں ٹیسٹ میں تو ٹیسٹ کی تو کوئی حیثیت ہی ختم ہو گئی وہ ڈیسائیڈ کون کر رہے ہیں فیسی مارس ریسائیڈ کر رہے ہیں میٹرک مارس ریسائیڈ کر رہے ہیں تو آپ ٹیسٹ کس چیز کی لے رہے ہیں ٹیسٹ تو تب ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جب وہ سٹوڈنٹس کو ڈیفرنشیئٹ کر سکے کہ اگر میٹرک فیسی میں ان کے مارس ادھر ادھر ہے اور کوئی سٹوڈنٹ آ کے بہت اچھا سکور کر جاتا ہے لیکن یہاں تو ہر کوئی اچھا سکور کر رہا ہے سپوز سٹوڈنٹس ہیں میرے اور سب کو میں 190 مارس جا رہا ہوں ٹیسٹ میں مارس تو اچھے ہیں نا ٹھیک ہے سب کو میں 190 مارس دے دیتا ہوں اب مارس تو سب کے اچھے آگئے سب کو خوش ہونا چاہیے لیکن اس میں تو خوشی کی کوئی بات ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ 190 اگر سب کے مارس آ جائیں گے تو کون ڈیسائیڈ کرے گا آپ کے ایٹمیشن آپ کے میٹرک اور فیسی مارس دیسائیڈ کریں گے تو یہ تو سیم چیز یہی پہ ہو رہی ہے سب سٹوڈنٹس جو ہے 180 کی اوپر ہیں کیونکہ تو ڈیسائیڈ کون کر رہا ہے ڈیسائیڈ آپ کے فیسی مارس کر رہے ہیں اور میٹرک مارس کر رہے ہیں تو ٹیسٹ آپ کیوں لے رہے ہیں تو یار ان چیزوں کو ایک غور سے دیکھنی چاہیے ان چیزوں کو کیس طرح آپ جو ہے ٹیسٹ لے رہے ہیں اس کے لیے اتنا سٹوڈنٹس پریپیر کیوں کر رہے ہیں سٹوڈنٹس پریپیر کر کے پھر آ جاتے ہیں آپ اتنے بڑی ایجنسی ہے اتنے پیسے لیتے ہیں اور فائنلی آپ جو ہے آپ کا ریزلٹ ایسا آ جاتا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس 180 کی اوپر پڑے ہوئے ہیں تو سب سٹوڈنٹس کے مارس تو تقریباً سیم ہیں بلکل قریب قریب ہیں اور اب کون ڈیسائیڈ کرے گا ان کی ایڈمیشن ان کی فیسی مارس کیونکہ آپ لوگ دیکھیں گے ابھی آ جائے گا کہ 190 پہ کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے 189 پہ کتنے ہوں گے تو مارس تو سب کی اچھے ہیں دو سو میں 180 190 کم مارس تو نہیں ہے نا لیکن ڈیسائیڈ کون کر رہا ہے ایف ایسی سٹوڈنٹس تو یہ ہونا چاہیے جس طرح ہمارے ٹائم میں تھا ایک سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اس کا ایف ایسی جو ہے 800 ہوا کرتا تھا 750 ہوا کرتا تھا اور وہ ٹیسٹ میں 5800 میں سے 530 یعنی کہ 600 کے قریب اگر اس کے مارس آ جاتے تھے تو اس کا ایف ایسی میں وہ سب کور ہو جاتا تھا اور ٹیسٹ کی بنا پہ جو ہے وہ جا چاہتا تھا میڈیکل کالج میں چلا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو ایک چوال تینگ ہے کہ ٹیسٹ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہونی چاہیے اگر آپ سب کو ٹیسٹ میں سیم مارس دے رہے ہیں تو پھر تو آپ بے شک آپ اسے کرے ٹیسٹ ختم کرے اور ایف ایسی میٹرک مارکس بے ڈیسائیڈ کرے جس طرح پرانی زمانے میں ہوا کرتا تھا 1996 سے پہلے جو ہے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جنہیں بھی ڈاکٹرز بنے ہیں نا تو یہ ایمیٹرک ایف ایسی کی مارس پہ بن دیتے ہیں ایف ایسی کی مارس پہ ٹھیک ہے تو بلکل وہ پرانا والا زمانہ آ گیا ہے لیکن کسی نئی طریقے سے آ گیا ہے کیونکہ ٹیسٹ میں سب کو سیم مارس دوں یہ چیز اب جو ہے دیکھیں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا یہ چیز ہونی چاہیے دیکھیں ایک دن میں جو ہے اس نے کافی اٹینشن جو ہے وہ گین کی ہے مطلب اخباروں تک بات پہنچ گئی ہے نیوز تک پہنچ گئی ہے اور کل تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ ایک وہ تا انکر اس نے تو خود پوری کی پوری چیز جو ہے بتائی کہ کس طرح اور کیسے کیسے سرویسز جو ہے سٹوڈنٹس کو پروائیٹ کی گئی ہے اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ سٹوڈنٹس پکری بھی گئی ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے ریزرڈ جو ہے وہوں بلکل اس میں انفیر کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے جب تک یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹس اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹس کے رییکشن پہ کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیوالی کے اتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اگر کوئی فیزیکل پروٹیسٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس میں کتنا جو ہے انوالڈ ہو سکتے ہیں ایٹا یا کوئی اور ایجنسی یونیورسٹی یہ نہیں چاہیے کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ ہو جائے کیونکہ اس دن کے اوپر جو ان کے کروڑوں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہال بوکنگ ایوری ویئر چیئرز ایوری تینگ تو بہت زیادہ خرچ ہے اس کے اوپر آتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے اگر دوبارہ سے وہ ریکنڈکٹ کریں گے تو ظاہر بات ہے ایک بہت زیادہ خرچ آتا ہے اس چیز کے اوپر جب تک سٹوڈنٹس فورس پولیس چیز کو نہ کریں تو جو سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کمنٹس میں بھی پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر میسیج کرتے ہیں کہ سر ریکنڈکٹ کی کتنے چانسز ہے کیا ریکنڈکٹ ہو سکتا ہے تو ان کی لیے دیکھیں وہ میں اگزیکٹ نہیں بتا سکتا اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ سٹوڈنٹس ری ایکشن میٹر کرتا ہے سٹوڈنٹس کتنا ایکٹیوری پارٹیسپیٹ کرتے ہیں میڈیا اس چیز کو کتنا ہائیلائٹ کرتا ہے اور میڈیا جو ہیں وہ بھی سٹوڈنٹس کو دیکھ کی چیزوں کو ہائیلائٹ کرتا ہے باقی